نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالڈرا سب سے پہلے خبر ہماشل پردیش سے ہے جہاں پر سولنزلے میں رویوار دوپہر کو بڑا حادثہ ہوا یہاں پر کمار ہٹی علاقے میں ایک چار منزلہ امارت گر گئی حادثے کے وقت امارت میں کئی لوگ تھے اور سینہ کے قریب تیس جوان بھی موجود تھے دیر رات تک اس حادثے میں سات لوگوں کی موت کی پشتی کر دی گئی ہے جس میں سینہ کے چھے جوان بھی اب تک سینہ کے سترہ جوانوں کو سرکشت نکالا جا چکا ہے سینہ کے سات جوان اب تک ملبے میں فسے ہوئے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے سی ایم جیرام تھاکر نے حادثے کی مجسٹریٹ جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں ساتھی امارت کے خلاف امارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے رات اور بچاؤ میں سینہ کے علاوہ انڈی آر ایف کے جوان لگے ہوئے ہیں تو ابھی ریسکیو کا کام چل رہا ہے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے اور جب تک ملبہ پوری طرح سے ہٹ نہیں جاتا تب تک یہ صاف نہیں ہو پائے گا کہ ملبے کے نیچے کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں ساتھ لوگوں کی موت کی اب تک پشتی کی جا چکی ہے سترہ جوانوں کو اب تک سرکشت باہر نکالا جا چکا ہے جن ساتھ کی موت کی پشتی ہوئی ہے ان میں سینہ کے چھے جوان بھی ہیں لیکن اس وقت ریسکیو تیزی سے چلایا جا رہا ہے آپریشن کیونکہ جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت بارش تیز تھی تب ریسکیو تیزی سے چلایا نہیں جا سکا تھا اس وقت بارش رکی ہوئی ہے ریسکیو آپریشن کو تیزی سے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے انفورتونیٹ ہے کہ بہت برا حادثہ ہوا بڑا حادثہ ہوا ہم سب لوگ اس حادثے کی وجہ سے بہت جو ہے وہ دکھ میں ہیں اور جو گھٹنا ہوئی اس کے میجیسٹیل انکواری کے ہم نے آدش کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایف آئی آر جو ہے جو ان کا یہ مکان تھا ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درست کر دی ہے اور ابھی تک تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ریسکیو آپریشن کے بعد آنے والے سوئے میں کیا اور قدم اٹھا سکتے ہیں اس وقت ہم کمار ہٹی میں موجود ہیں اور یہاں پر اٹھارہ گھنٹے بیچ چکے ہیں ریسکیو آپریشن کو چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کل ساڑھے تین بجے کے قریب یہاں پر جو حادثہ ہوا تھا مکھ منتری لگ بھگ جو ہے یہاں پر بیس منٹ سے یہاں پر پہنچے ہوئے اور موقع کا جائزہ لے رہے کہ آخر کس طرح سے یہ حادثہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے منتری ان کے ساتھ ہیں اور ویدھائک جو ان کے ساتھ ہیں اور لوکل پرشاسن مکھ منتری جو جہرام تھاکو رحمہ چل کے ان کو پوری جانکاری دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ حادثہ ہوا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈی ایر ایف کی ٹیم لگاتار یہاں پر لگی کڑی مشکت کر رہی ہے تاں کی جو اندر لوگ فسے ہوئے ان کو یہاں سے نکالا جا سکے اور مکھ منتری جس طرح سے بتایا جا رہا تھا آٹھ بجے پہنچے گا اور بلکل آٹھ بجے جیرام تھاکو یہاں پر موقع کا جائزہ لینے پہنچے تھے اور پوری جانچ کر رہے ہیں یہاں پر جو انڈی ایف کی ٹیم کے جو ہیڈ ہے ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کام کس طرح سے چل رہا ہے کیونکہ لگاتار اٹھارہ گھنٹے اس وقت ہو چکے ہیں اور انڈی ایف کی ٹیم جو کڑی مشکت کر رہی ہے اور ان کے ساتھ اور جو انجیوز اور جو یہاں کا لوکل پرشاسن ہے وہ لگا ہوا ہے جبکہ یہاں پر جو آسم رائیفلز کے جو جو جوان ہے جو یہاں پر پہنچے ہوئے تھے تیس کے قریب جو بتایا جا رہا ہے کہ جو جوان تھے اور اسی دوران جو ہے دھارہ شاہی ہوگی بیلڈنگ یہاں پر بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو سوال بھی کیا گیا ہے مکہ منطری کو کہ آخر اس کا کون ذمہ دار ہے آخر illegal construction بتایا جا رہا ہے کہ ہماچل میں کافی تیزی سے ہو رہی ہے تو آخر اس کا کون ذمہ دار ہے جو اتنی موتوں کا تو کہیں نہ کہیں مکہ منطری نے کہا ہے کہ وہ جانچ کر رہے ہیں اس کی اوپر جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر کون اس کا ذمہ دار ہے اور اس کی جانچ ریپورٹ جو ہے وہ مکہ منطری کو جلد سے جلد سوپی جائے کیونکہ یہاں آپ کے جو ستانی لوگ ان کا کہنا ہے جو نیچے والے پلر تھے وہ کافی کمزور اور کہ اس کے بعد جو اوپر جو ہے جو بیلڈنگ کا structure تیار کیا گیا تو فیلحال یہاں پر 18 گھنٹے سے جو یہاں پر rescue operation چل رہا ہے اور مکہ منطری یہاں پر جائزہ لینے پہنچے ہوئے اب دیکھنے والی بات ہے کتنی دیر تک rescue operation چلتا ہے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان پر کیا بنتی کاروائی ہوتی ہے کیمرمن اکاش کے ساتھ تپین ملوترا کمار ہٹی سولن تپین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حادثے کے جگہ پر موجود ہے تپین سب سے پہلے ہم چاہیں گے تصویریں ہمارے درشکوں تک پہنچائیے کس طرح سے اس وقت rescue operation چلایا جا رہا ہے اور کتنے اور لوگ ابھی ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں جی بالکل لگ بگ جو وشال 19 گھنٹے بیچ چکے ہیں جو rescue operation چل رہا ہے کیمرمن کو کہوں گا آپ کو اب ایک بار دوبارہ جو live تصویریں دکھائیں گے جو پچھلی ہم نے تصویریں دکھائی تھی ان میں بھی اسی جو slab ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن مکھ منتری ابھی جیرام تھاکور یہاں سے 20 سے 25 منٹ رکھے تو اس کے بعد یہاں پر کافی speed جو بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس طرح سے ایک side سے دیرے دیرے توڑی جا رہی تھی جو یہ slab ہے تو اب اس کو بیچ میں سے کار دیا گیا ہے تو فیلحال یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں NDRF کی ٹیم اور فوج یہاں پر موجود ہے اور NDRF ٹیم پوری مشکت کر رہے کہ جلد سے جلد اس آپریشن کو ختم کیا جائے کیونکہ لگ بگ بات کی جاری تھی یہ دوپہر تک جو ریسکیو آپریشن کو ختم کر دیا جائے گا لیکن فیلحال جس طرح سے ابھی پوزیشن اگر ہم آپ دو گھنٹے پہلے کی تصویر کو دیکھیں تو جیوں کی تیوں تصویر بنی ہوئی تھی اور اس وقت بھی ویسی ہی تصویر ہے لیکن اس کے دوران جب جیرام تھاکور یہاں پر تھے تو یہاں پر ایک سینہ کا جوان اور نکالا گیا تھا اس کو ترنت یہاں سے جو اسپتال میں لے کر جائے گیا جو ایمبولنس میں تو یہاں پر فیلحال جو ویسیل آپ کو بتا دیں اور درشکو کو بتا دیں یہاں پر جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں اور جو بلڈنگ کے مالک ہیں ان پر جو ہے ایف آئی آر لانچ کر دی گئی ہے تو جس طرح سے ابھی فیلحال کیا جو یہاں پر سولن میں جس طرح سے ایلیگل بلڈنگز کا بڑی کنسٹرکشن چل رہی ہے تو ہر طرف تو کہیں نہ کہیں لوگ ہیں جو ویباق کے اوپر بھی آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر ایسی بلڈنگز کیوں بن رہی ہیں کیونکہ یہ بلڈنگ کے اوپر بڑی چرچہ یہ ہو رہی ہے کہ لمبے سمیے سے اس بلڈنگ کا لوگوں کو پتا تھا اندیشہ تھا انمان تھا کہ یہ بلڈنگ ایک دن گرے گی لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی بلڈنگ گر جائے گی لیکن لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ آخر جس نے یہ بلڈنگ منائی اس کے بچے جس بلڈنگ میں ہم کڑے ہیں وہیں پر ایک آٹھ سال کا بیٹا اور جو چھ سال کی بیٹی اسی بلڈنگ میں کھیل رہے تھے جس کے قارن ان کی جان بچ گئی پڑوس میں ہونے کے قارن بچے یہیں پر کھیلنے آئے ہو تھے جبکہ ان کی جو ماتا تھی وہ جو مالکین تھی وہ اسی ریسٹورینٹ میں موجود تھی جن کی موت ہو گئی موقع پر لیکن ان کو نکال لیا گیا تھا لیکن اسپطال پہنچنے پر ان کی موت ہو گئی لیکن جس طرح سے ہم نے یہاں پر جو مالکین ہے جس گھر میں جہاں پر کھڑے ہیں تو انہوں نے کافی روتے ہوئے ہمیں بتایا کہ اب وہ بچے جو انہوں نے غلط سٹیپ اٹھایا تھا اللیگل جو کنسکشن کی تھی آج بھگت نہیں پڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم خود جس طرح سے اللیگل کنسکشن کرتے ہیں تو بھگت نہیں خود پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اب یہاں کے ایم آچل کے لوگوں نصیت لینی پڑے گی کہ آخر اللیگل کنسکشن نہیں کرنی جائے اور بڑا سوال ویباگ کے اوپر ہے کہ آخر ویباگ ایسی بیلڈنگز کیوں بننے دے رہا ہے کہ آج اتنا بڑا بیانک دردناگ حادثہ ہو جاتا ہے جس میں سینہ کے جوان مر جاتے ہیں اور یہاں پر کچھ عام لوگوں کی موت ہو جاتی ہے شکریہ تفین اس پر آپ نظر بنایا رکھیں آگے بھی آپ سے جانکاری لیں گے اس وقت ریسکیو کا کام چل رہا ہے جب تک مغلبہ پوری طرح سے ہٹ نہیں جاتا ہے تب تک یہ صاف طور پر کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ اس کے نیچے دبے ہو سکتے ہیں